اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ویلچ چکن کڑی یہ ایکچولی میری امی کی ریسپی ہے اس وقت سے میں چاہتی ہوں کہ مدرز ڈے والے دن آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے ہم چکن لیں گے ون این اہاف کیجی پیاز ہم باری باری چھوٹی کاٹیں گے ایک بڑی اس کے بعد تیس پتہ تین سے چار پیسز اس کے بعد کڑی پتے دس سے بارہ پیسز اس کے بعد لانگ آٹھ سے دس دانے اس کے بعد کالی مرچ تقریباً بیس سے پندرہ سے بیس ادرک اس کے بعد لہسان ادرک کا پیسٹ چار ٹیبل سپون میں نے دونوں کو ایک ساتھ ملا لیا ہے آپ دونوں کو الگ الگ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہری مرچے لینا ہے اس کو ہم نے پیسنا ہے اس کے بعد ہم نے کوکونٹ پاوڈر لینا ہے ٹو ٹیبل سپون ناریل پاوڈر اس کے بعد ہم نے سیسیم سیڈز لینا ہے ٹھی ٹیبل سپون کوکونٹ پاوڈر اور سیسیم سیڈز تیل کو ہم نے بھوننا ہے ہلدی ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے ایک پین میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون تیل گرم کرنا ہے اور اس کے اندر تمام کھڑے گرم مسالے اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے میں نے پین کا ورڈ یوز کیا ہے آپ اس میں کوکنگ پوٹ یا دیکچی جس میں بھی آپ بناتے ہیں سالن آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لہسانہ درک پیس ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا بھوننا ہے ڈھککن کو بند کر کے اس کے بعد ہم اس میں دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اس کی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو پیچھے نہیں بتائی تھی اس کو نوٹ کر لیجے گا اب اس میں ہم حلدی ڈالیں گے اور تمام چیزوں کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے تل کو اور کوکونٹ پاوڈر کو باری باری چھوٹے سے پین میں بھوننا ہے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا بلکل ہلکا ہلکا سا کہ بس ان کا کلر تھوڑا سا وائٹ سے تھوڑا سا براؤن پر آ جائے جب ہم ان دونوں چیزوں کو روست کر لیں براؤن کر لیں اب ہم ان دونوں کو گرائن کریں گے پین میں جو ہمارا مسالہ تیار ہے اس میں اب ہم چکن ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کر کے اس میں ہم نمک ڈالیں گے ون این آ ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے یہ جو تل اور کوکونٹ پاوڈر کو پیس لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ہری مرچوں کو بھی پیسا ہے ان دونوں کو ہم باری باری چکن میں ایٹ کر دیں گے اب ہم ان دونوں چیزوں کو ڈال کر مکس کریں گے اچھے سے اور تیز آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی دوران آپ نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل لینا ہے اور جو پیاز ہم نے پہلے کاٹی تھی اس کو فرائے کرنا ہے اور اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس پیاز جو فرائے ہوئی بھی پیاز ہوگی اس کو بھی ہم نے آدھی چکن میں ہم ایٹ کر دیں گے اس ریسپی میں لال مرچ نہیں یوز کی گئی ہے پسی لال مرچ کیونکہ ہری مرچ کا ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈال لی ہے اور اس کو مکس کر کے فائنل ہی ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کا جو پانی ہوگا وہ ہم نے خوش کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ شوربہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کا پانی زیادہ ڈرائی نہ کریں ادروائز آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مزیدار ویلٹ چکن کڑی تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ مزیقی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو نان رائتہ یا دہی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورنس کو سبسکرائب کریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے جب تک کیلئے اللہ حافظ